اسلام علیکم ویلکم ٹو فوڈ نیٹ ورک پہ ندہ قادر آج میں بنا رہی ہوں بکرائید اسپیشل گوشت کی ریسپی جو کہ آپ ایک دفعہ بنائیں گے تو آپ بار بار بنانے پہ مجبور ہو جائیں گے کیونکہ یہ گوشت بنتا ہے اتنے مزے کا ہے تو چلے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ کون سا گوشت بنے گا اور یہ کس طریقے سے بنے گا تو یہاں سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے ہاف کیجی گائیں کا گوشت اور یہ میں نے لیا ہے بون لیس آپ چاہے تو ہڈی کے ساتھ والا بھی لے سکتے ہیں تو یہاں پر کچھ کھڑے گرم مسالے ہیں جس میں سونف، دھنیا زیرہ، کالے ملچ، دارچینی، لونگ اور تیز پاس شامل ہیں تو یہ آدھا کلو گوشت کے حساب سے آپ کونٹریٹی دیکھ لیں کہ میں نے کتنی ڈالی ہے ون ون ٹیبل سپون اس میں دھنیا زیرہ اور سونف کا ڈالا ہے اب ہم نے نمک اور ایک پیاز اور کچھ جوے لہسن کے شامل کر دیئے ہیں اب اس میں ہم پانی ایڈ کر دیں گے اتنا کہ یہ گوشت گل جائے تو یہاں میں نے پتیلے کو اوپر تک بھڑ دیا ہے تاکہ کیونکہ ہم یہ بغیر کھکر کے بنا رہے ہیں تو یہ پانی جو ہے اس لیے ہم نے یہاں پر زیادہ ڈالا ہے اس کو مکس کر کے ہم ڈھک کے رکھ دیں گے تو یہ تھوڑی سی دیر میں ہی گل جائے گا گوشت گوشت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا گوشت کتنی دیر میں گلے گا تو یہ دیکھیں آپ یخنی تیار ہو رہی ہے یہ گوشت بنتا ہے یخنی کے اندر اور اس میں لال مرچ بلکل بھی نہیں جاتی اور بہت ہی لذیذ اور اس کا جو شوروہ ہوتا ہے وہ بھی بہت مزے کا ہوتا ہے اب یہاں پر میں نے تین سے چار عدد پیاز لے لی ہیں پیاز کے اندر اب ہم ہاف کپ آئیل کا ایٹ کریں گے اور اس کو اس طرح سوٹے کر لیں گے زیادہ آپ نے ڈارک براؤن نہیں کرنی بس یہ اس طریقے کا جب اس کا کلر چینج ہو تھوڑی سی لائٹ براؤن ہو جائے تو آپ نے جب تک یہ پکانی ہے اور اس کے بعد آپ نے اسے گرینڈر میں ڈال کے اور یہ باریک کٹی ہوئی ہری ملچیں لحسن ادرک ہے ہری ملچیں یہاں میں نے پندرہ سے بیس ادلی ہیں کیونکہ یہ ہری ملچ اور کالی ملچ میں ہی بنے گا اب میں نے اسی آئیل میں جس میں ہم نے پیاز براؤن کی تھی اسی آئیل میں تھوڑا گرم مسالہ ڈالا ہے سونف اور دھنیوں کو نکال کے باقی سارا گرم مسالہ کھڑا گرم مسالہ ڈالا ہے اور اس کو تھوڑا سا ہم فرائے کریں گے اور جیسی پیاری سوشبو آئے گی تو ہم اس میں پیاز لحسن ادرک اور ہری ملچ کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے اس طریقے سے ہم پہلے اس کی بنائی کریں گے اور بنائی کرنے کے بعد اب ہم اس میں کچھ مسالے ایڈ کریں گے مسالے میں ہمارے پاس سب سے پہلے دھنیا پاورڈر ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر ہے اس کو اب مکس کر دیں گے اور اس میں لال ملچ ہم نے بلکل بھی نہیں ایڈ کرنی یہ تھوڑا گرینیش اور یلوش سا سالن بنے گا اور بہت ہی ٹیسٹی بنے گا اب اس کے اندر ہم پھٹا ہوا ایک کپ دہی ایڈ کریں گے یہاں میں یہ پاس ایک پیالا دہی پھٹا ہوا ہے اچھی طرح سے سے پھینٹ لینا ہے آپ نے اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے پکا لینا ہے گنائی کرنی ہے اس کی اور بلکل لو فلیم پہ کریں گے ہم زیادہ ہم اس کو ہائی فلیم پہ نہیں پکائیں گے کیونکہ ہمیں مسالے کو جلانا بلکل بھی نہیں ہے اچھی طرح سے اس سے بھوننا ہے اب ہم تھوڑی دیر اس کو دھکے پکائیں گے اور وہاں پر ہماری یخنی بھی تیار ہو چکی ہے یخنی کے اندر سے ہم نے گوشت کو علیدہ کر دیا ہے اور یخنی کو علیدہ کر دیا باقی جو ثابت گرم مسالے ہیں ان کو ہم نے ویسٹ کر دیا اور یہ ہمارا گوشت جو ہے ہم اس کو مسالے کے اندر اچھی طرح سے مکس کرتے ہوئے بنائی کریں گے اس کی کچھ ہری مرچیں ہم ایڈ کر دیں گے یہاں پر ثابت ہری مرچیں اس سے جو اس کا ٹیسٹ ہے وہ اور بھی مزے کا آئے گا آپ اس میں نمک مرچ چک سکتے ہیں کہ ہمارا نمک مرچ صحیح ہے یہ نہیں ہے اب اس میں ہم نے کالی مرچ ایڈ کی ہے تو ہاف ٹی سپون میں یہاں پر کالی مرچ ایڈ کر رہی ہوں زیادہ ہم کالی مرچ ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ سالن کا جو وہ دکھنے میں ہے وہ کالا ہو سکتا ہے اب کچھ تھوڑا سا گرم مسالہ ایڈ کریں گے ہم ہاف ٹی سپون اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور نمک مرچ کو چکتے ہوئے اس میں نمک اور ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس پوائنٹ پہ کہ آپ کا نمک مرچ اگر کم ہے تو آپ ایڈ کر لیں اب اس کے اندر میں یہاں پر نمک ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ مجھے تھوڑا سا اس میں نمک کم لگ رہا تھا کیونکہ ہم نے یخنی میں بھی ایڈ کیا تھا تو ہم تھوڑا سا ہاتھ روک کے نمک کا استعمال کریں گے پھر کہیں زیادہ نہ ہو جائے اب اس میں جو ہم نے یخنی سٹوک تیار کیا تھا وہ ڈال دیں گے اس طریقے سے ہم اس کا شوروہ بنا لیں گے اس ٹائم پہ آپ کو شوروہ بہت زیادہ پتلا نظر آئے گا مگر آپ نے اسے کافی پکانا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے گاڑا ہو جائے اب اس میں ہم جب یہ سالن پکنے کے آخری مراحل پہ ہے تو ہم اس میں نیمبو نیچوڑ دیں گے اچھی طریقے سے اس سے اس کا ذائقہ بہت ہی لا جواب ہو جائے گا اور آپ کو کھانے میں بہت مزہ آئے گا بس تھوڑی دیر ہم ڈھک کے پکائیں گے بس اسے پھر ہم سرف کریں گے تو یہ دیکھیں آپ اس کے لک دیکھیں اس کا ذائقہ تو میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی کتنا ہی مزے کا ہے اور اس کی میں آپ کو کنسسٹینسی بھی دکھا دیتی ہوں چمچ میں نکال کے اور یہ آپ کھائیے گا نان کے ساتھ یا تندوری روٹی کے ساتھ تو آپ کو بہت مزہ آئے گا امید کرتی ہوں میری ریسیپی بہت اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں نیکس ریسیپی میں جب تک کے لیے اجازت دیجئے دعاوں میں عاد رکھیں اللہ حافظ ملتے ہیں کیا موسیقی